الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فعووذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم میرے نہائی تھی قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگو گھروں میں سننے والی مسلمان ماں بہنو یہ سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کی اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے اس سے پہلے کل کے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے سورہ بکرہ کے فضائل اور اس کے متعلق اس کے نزول کے مقام اور جگہ کا ذکر گزرا آج اس صورت کا پہلی والی جو صورت ہے صورہ فاتح کے ساتھ اور جو ربت ہے جو کنیکشن ہے اس کا اس کو بیان کی جائے گا یہاں پر معارف القرآن میں حضرت مفتی عاظم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت العالی وہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتح پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور اس کے تین بنیادی مضمون ہیں اس کے اندر پہلا مضمون اس کے اندر ہے کہ مستحق عبادت عبادت کا استحقاق صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے اس کے سواد دوسرا کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے دوسرا مضمون اس میں ربوبیت کا گزرا ہے کہ رب العالمین ہی رب ہے اس کے سواد دوسرا کوئی رب نہیں رب کا مانا کہ انسان کی جسم کے اندر جب سے روح پیدا ہوتی ہے اس سے لے کر جب تک اس کے بدن میں روح ہے اور جب روح نکل جاتی ہے روح کے نکلنے تک اس کے تمام رہنے سینے کا اور اس کی بڑوتری کا انتظام کرنے والا تمام ذرائق چیزوں کو پیدا کر کے اس کے لئے اس کے لئے انتظام کو چلانے والا وہ کون ہے اللہ رب العالمین ہے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس میں طلبِ ہدایت ہے تیسرا بنیادی مضمون اس میں کیا گزرا طلبِ ہدایت یعنی ہدایت کا مانگنا ہدایت کا مانگنا یہ گزرا اور پھر سورہ فاتحہ کے آخری جو مضمون تھا اس میں کہا تھا کہ سراتِ مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی تو در حقیقت اب یہ جو چیز مانگی ہے انسان نے سورہ فاتحہ میں کہا کہ اہدِنا سراتِ مستقیم کہ اللہ تو ہمیں سراتِ مستقیم عطا فرما دے تو اب اس کے جواب میں رب العالمین نے یہاں سورہ بکرہ کے اندر سورہ بکرہ کو لائے گیا اور اس کی ابتدائی آیت میں یہ کہا گیا کہ ذَلِكَ الْكِتَاب یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری ہدایت کا جس کے اندر اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ لَا رَيْبَ فِيهِ اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اس میں شک نہیں ہے اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ سراتِ ہدایت ہے اگر تم ہدایت کے طلبگار و حقیقت کے اندر تو اس کتاب کے دامنگیر ہو جاؤ رب العالمین تمہیں ہدایت نصیب فرما دے رب العالمین تمہیں ہدایت نصیب فرمائے گا بشرت یہ کہ تم اس کتاب کے دامنگیر ہو جاؤ اس کتاب کو چھوڑو نہیں اس کتاب کے اندر کیا ہے ہدایت ہے اس کا دوسرا رب مفسرین نے جواہر القرآن کے اندر یہ لکھا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں تین جماعتوں کا تین جماعتوں کا ذکر گزرا ہے ایک جماعت تھی انام یاختہ اَن عَمْتَ عَلَيْهِمْ ایک وہ جماعت تھی اور دوسری جماعت جو تھی مغزوبِ عَلَيْهِمْ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا اور تیسری جماعت اضالین گمراہ ہونے والی ہیں اب گمراہ ہونے والی جماعتیں یہ تین جماعتوں کا ذکر ہوا پھر انام یاختہ جو اس جماعت تھی اس کے چار درجے گزرے چار درجے اس کے گزرے پھر اسی طرح جو جماعت گمراہ تھی مغزوبِ عَلَيْهِمْ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا اس جماعت کے بھی چار درجے گزرے ہیں پھر ذالین ہیں تو فرمایا اب انام یافتہ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں اور ان کے چار جو درجات بیانوئے وہ لوگ اب مغزوبِ عَلَيْهِمْ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ یہ بلکل ہی اندر اور باہر سے ان کا عقیدہ بھی اور ان کا عمل بھی دونوں کے اندر فساد پائے جاتا ہے خرابی پائے جاتی ہے دونوں کے اندر خرابی پائے جاتی ہے اور پھر دوسرا ذالین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقائد میں شرک پائے جاتا ہے کفر کی گندگی پائے جاتی ہے ان کا باطن جو ہے وہ نیرہ گندہ ہے نیرہ گندہ ہے لیکن ظاہری عامال جو ہیں ہوں ایمان والوں کے مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی بہت مطابقت رکھتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ ظاہری عامال میں مطابقت رکھتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا گیا منافقین کہا گیا ان کو کیا کہا گیا منافقین تو فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر ان کا ذکر تھا اب سورہ بکرہ میں تفصیل کے ساتھ رب العالمین ان تینوں جماعتوں کا ذکر کرے گا ایمان والوں کا انام یافتہ مغزوب علیہم کافر اور ظالین منافقین ان تینوں جماعتوں کا ذکر کیا ہوگا اس کے اندر یہ ہوگا دوسرا تیسرا رب یہاں پر مفسرین یہ اور لکھائے فرمایا سورہ فاتحہ میں گزرا ایاک نابدو و ایاک نستاہین ایاک نابدو و ایاک نستاہین کہ اس کے ذریعے سے توحید کا اقرار کروایا گیا بندے سے بندے سے اقرار کروایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو یہ ایاک نابدو و ایاک نستاہین کہ اللہ ہم عبادت کریں گے تیری ہی اور مدد مانگیں گے تجھ ہی سے اپنی مشکلات اور غم اور دکھ کے اندر تجھ ہی پکار تجھ ہی پکاریں گے اب اس چیز کا اقرار کیا اور پھر سورہ بکرہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو تین جگہوں میں بیان کیا ہے تین جگہوں میں مختلف انداز سے بیان کیا اور یہ ایک بتایا وہاں پر کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف کون ہے اللہ رب العالمین کی زہاد ہے اللہ کی زہاد ہے جس طرح سورہ اس کے بکرہ کے اندر پہلے رکوع کے اندر رب العالمین نے فرمایا اب اس میں اس چیز کو بیان کر کے ساتھ اس کے بعد پر آگے دلائل دیئے کہ اپنے رب کی عبادت کرو پھر اس کے بعد فرما جس نے زمین تمہارے لئے بچھونا بیا تو پھر اس کے بعد دلائل دیئے تو دلائل کے ساتھ رب العالمین نے کہا کہ عبادت کرو کس کی صرف اللہ رب العالمین کی اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھا دوسری جگہ قرآن کریم میں فرما وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاہِدْ تمہارا الہ ایک ہے اور فرمایا لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانِ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بس وَهِي اللہ جو رحمان ہے وہی تمہارا معبود ہے وہی تمہارا معبود ہے اس کی عبادت کرو اس کے بعد فِرِ اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ سے پھر اللہ رب العالمین نے آگے دلائل ذکر کیے پھر آگے تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لَا إِلَاهَ إِلَّهُ اللہ ہی ہے اللہ اللہ وَإِلَّهُ اللہ لَا إِلَاهَ کوئی لَا نہیں إِلَّا ہُمْ اگر صرف اللہ کی ذات پھر اس کے بعد الحی القیوم سے آخر تک الالی العظیم تک دلائل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اور صرف کون ہے اللہ تو گویا جس دعوی توحید کا اقرار بندے سے رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں کروایا اسی دعوی توحید کو تین مرتبہ سورہ بکرہ کے در رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ اے بندہ تیری عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی کی ذات اس کے سوا کسی اور کی عبادت نکر اس میں سورہ بکرہ کا خلاصہ مفصلین نے یوں لکھا ہے تفسیر جواہر القرآن میں ہے فرمایا اس کا خلاصے میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں واللہ رب العالمین کی توحید رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ امور انتظامیہ امور مسلحہ ان مضامین کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے فرمایاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے جس طرح میں نے کل بتایا تو مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی لوگ آباد تھے کون زیادہ یہودیوں کی بہت زیادہ بڑی بستیاں تھی بڑی اعتادات میں یہودی لوگ آباد تھے اس لیے اب سورہ بکرہ کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اصلاح کے پہلو کو بیان کیا ہے یہودیوں کی اصلاح کے پہلو کو بیان کیا کیوں اس لیے کہ یہودی جو تھے بڑے بڑے سرمایہ دار مدینہ کے اندر جو تجارت کی منڈی تھی یا مدینہ کے اوپر اثر رسوخ رکھنے والے اس کے قرب و جوار میں یہ یہودی لوگ تھے مالدار تھے سرمایہ دار تھے پھر دوسرے نمبر پر ان کے بڑے بڑے علماء تھے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء ان کا اپنی قوم یہودیوں کے بڑے بڑا اثر تھا تیسرے نمبر پر بڑے بڑے پیر اور گدی نشین لوگ تھے پیر جو تھے ان کے یہودیوں کے وہ ان کا بڑا اثر رسوخ تھا تو یہاں پر زیادہ تر سورہ بکرہ کے اندر ان کی اصلاح کے پہلو کو بیان کیا تاکہ یہ جو لوگ ہی کی قسم کے لوگ مین جو لوگ ہی اگر ان کی اصلاح ہو جائیں ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں تو پوری کی پوری قوم کیا جائے گی ٹھیک صدر جائے گی تو گویا اس صورت کے اندر اصلاح کا پہلو زیادہ پائے جاتا ہے جس میں یہودیوں کے در تو فرمایا ایک دوسری چیز بیان کی مفسرین نے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور کتب سماویہ جو پہلی کی کتابیں آسمانی کتابیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کو حکم دیئے احکام دے کر بھیجا ان کی دعوت تو تبلیغ کا اور ان کی تعلیم و تعلم کا مین اور مرکزی نکتہ جو ہوا کرتا تھا وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہوا کرتے تھے اس لیے ہر پیغمبر آیا ہر پیغمبر نے قوم کو جو دعوت دی یہی کہا تھا ہے نا یا قومِ بُدُ اللَّهِ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ اِلَاهُن مَا لَكُمْ اِلَاهُن غَيْهُن کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے تو کوئی اس طریقے سے ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی تو کوئی مفصیلی نے فرماتے ہیں ان کی دعوت کا مین مرکز جو ہوا کرتا تھا اللہ کی توحید ہوا تھا اللہ کی توحید کا تھا تو فرمایا اور اللہ کی توحید میں اس بات کی خاص طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد اور مراد مانگی جائے وہی مالک اور مختار ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہے اور وہی کارساز ہے یعنی اللہ رب العالمین ہی کارساز ہے اس کے سوا اور کوئی دوسرا کارساز نہیں تو سورہ بکرہ کے اندر بھی رب العالمین نے مرکزی جو مضمون بیان کیا ہے مرکزی جو مین نقطہ بیان کیا ہے وہ بھی اللہ تعالی نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اس کا مین مرکز موضوع کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے کہ یا ایوہن ناس و بودو اے دنیا کے انسانوں آپ نے حدد کی عبادت تو سورہ بکرہ کے اندر کیا ہے گویا سورہ بکرہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے اور پھر اس کے اردہ گرد تمام مضامین جو ہیں وہ اس کے اردہ گرد گھومتے ہیں کیونکہ توحید نہ ہوگی وہ کیا ہے اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کی یقتائی اور بڑائی اس کا اقرار کرنا ہے اس کا اقرار کرنا ہے پھر فرماتے ہیں آگے کہ دعوی توحید کو اس صورت میں جس طرح میں نے پہلی بتایا کہ تین جگہ بیان کیا ہے ہر جگہ اللہ رب العالمین اقلی اور نقلی دلائل سے اس کو واضح کیا کیونکہ کیونکہ ایسا ہوا اس کی بنیادی وجہ مفصیب فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور مشرقین عرب شرق میں مبتلا تھے کتنی قسم کے تین قسم کے شرق کو شرق کیا کرتے تھے ایک تو یہ کہ انبیاء اور ملائکہ اور اولیاء کرام کو یہ عالم الغیب اور با اختیار سمجھ کر اور با اختیار سمجھ کر یہ پکارہ کرتے تھے اور اپنی حاجات اور مشکلات میں ان سے استعانت مدد مانگا کرتے تھے کسے انبیاء سے ملائکہ سے اور کیا ہے اولیاء اکرام سے ایک یہ شرق تھا دوسرا شرق ان کے اندر یہ پائے جاتا تھا کہ ان کے جو مفروضہ یعنی من گھڑت انہوں نے جو اپنے دماغ کے اندر جن کو معبود بنا لیا تھا اب ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے ان کے نام کی مند دیا کرتے تھے ان کے نام کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو کام ہم کریں گے اس سے ہمارے معبود خوش ہوں گے ان کی رضا ہمیں ملے گی جب رضا ان کی ملے گی ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں فائدہ دیں گے اور جب ہمیں فائدہ ملے گا تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس لیے اس کامیابی اور فائدے کے حصول کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے تیسرے نمبر پر جو شرق تھا وہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھا کرتے تھے سفارشی سمجھا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے یا ان کے گمان میں یہ خیال میں تھا کہ یہ بزرگان دین جن کی ہم عبادت کیا کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے اس قدر محبوب ہیں اللہ کے اس قدر یہ پیارے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جب کھڑے ہو کر ہماری سفارش کریں گے تو رب العالمین ہم ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتے ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس کی سفارش کو تو اس لیے وہ کیا کرتے کہ ان معبو ان کی کیا ہے یہ سفارش کا سفارش کاری سے کہا جاتا ہے یہ عقیدہ ان کا تھا یہ نظریہ ان کا تھا یہ سوچ ان کی تھی تو اس صورت کے اندر رب العالمین نے اس تینوں قسم کے شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی رد کیا ہے اور اس کی کیا ہے مضمت کی ہے پھر آگے علماء نے دکھائے کہ یہ جو صورت ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے بٹی ہوئی ہے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے پہلا حصہ صورت کے ابتداز سے بائیسویں رکوع تک اولائکہم المتقون تک یہ جو حصہ ہے اس میں دو اعتقادی مسئلے بیان کیے گئے ہیں کتنے دو اعتقادی اور بنیادی مسئلے بیان ہوئے ہیں ایک اللہ رب العالمین کی توحید اور دوسری جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے رسالت کو بیان کیا ہے تو یہ دو بنیادی جو مسئلے ہیں اعتقادی یہ پہلے حصے کے اندر بیان ہوئے ہیں پھر دوسرا حصہ جو اس کا آتا ہے اس حصے کے اندر ان دو بنیادی اعتقادی مسئلوں کے ساتھ رب العالمین نے امور انتظامیہ امور مسلحہ انفاق فی صبیر اللہ اور اسلامی ملک کی افواج کو اللہ کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے اور اس کے لیے برنگیختہ کرنے کے لیے جہاد فی صبیر اللہ کا ذکر بیان کیا ہے اس کو بیان کیا پھر آگے اب علی فلا مین یہ جو اس سے ابتدا کی رب العالمین انہیں کہا جاتے ہیں حروف مقتعات اس کے اوپر انشاءاللہ کل کے درس کے اندر تفصیل سے بحث ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو جو کچھ کہا جو سنایا اس کے اوپر ملک کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیں تو باقی انشاءاللہ کل کے درس کے اندر اس کی اوپر تفصیل آتی ہے سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ 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 رب آتنا فی دنیا حسن وفی آخرت حسن وقینا آدھا اللہ اللہ اِنَّا لَا ذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَسْنِ اے اللہ تو بیٹھنے کو قبول فرماتے اس کے اوپر عجر نصیب فرماتے اے اللہ جو سنایا جو سنا گیا پروردگارِ عالم ہم اس کو قبول فرماتے اے اللہ تو اس کو قبول فرماتے ہاں اس تیری خوشنودی کیلئے قبول فرماتے اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرماتے مجدس کے برخواست ہونے سے پہلے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اس سے معاف فرماتے اے اللہ تو امت مسلمہ کو معاف فرماتے امت مسلمہ کی خطاؤں کو معاف فرماتے امت سے یہ مشکل حالات کو دور فرما دیں امت کی بررحم و کرم کا معاملہ فرما دیں جا بجا یا الہوالعالمین امت کے خون بہر آئے آپس میں دست و گربان ہے امت اے اللہ تو امت کی اصلاح فرما دیں اے اللہ تو امت کی اصلاح فرما دیں اللہ تو خاتمہ بالخیر نصیب لگ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و عالی و صلی اللہ علیہ وسلم آمین و رحمت کی